بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بات کرتے ہیں کی بورڈ کے اوپر جو کہ ایک کمپیوٹر کا بہت امپارٹنٹ پارٹ ہے اور اس کو ہم انپورٹ ڈیوائز بھی کہتے ہیں تو آئی سجیسٹ کہ آپ کو کی بورڈ کے بارے میں جو اس کی بیسک انفرمیشن ہے وہ مست آپ کو پتہ ہونی چاہیے تو ہم اس کو انپورٹ ڈیوائز کہتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ کیز اویلیبل ہوتی ہیں کی بورڈ کے اوپر جو سٹینڈر کیز ہوتی ہیں وہ مور تین ہنڈرٹ ہوتی ہیں کسی میں ونزیرو فور ہوتی ہیں کسی میں ونزیرو سیمن ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ کی بورڈ کے اوپر ڈیفرنٹ کیز موجود ہیں اب ایک کی بورڈ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں نمبر بھی موجود ہوتے ہیں اس میں الفی بیٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو سب سے سنٹرل پارٹ ہوتا ہے اس میں الفی بیٹس ہوتے ہیں جس کو ہم الفی بیٹس کیز کہتے ہیں اس کے علاوہ کی بورڈ کی ٹاپ پہ آپ کے پاس ایف ون سے لے کر ایف ٹویل تک کچھ کیز ہوتی ہیں جو کہ فنکشن کیز کہلاتی ہیں فنکشن کیز کا کیا کام ہوتا ہے جو بھی پروگرام آپ نے اوپن کیا ہو گئے ہے اس پروگرام کے اگینس میں ڈیفرنٹ فنکشن اس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈریکٹلی جب آپ فنکشن کی پریس کرتے ہیں کوئی بھی فنکشن پریس کرتے ہیں تو وہ ڈریکٹلی اس کے اوپر کام کرتا ہے جیسے ایف ون جو ہوتا ہے وہ فار آل دا فنکشنز وہ ہلپ کے لئے استعمال کیا جاتا چاہے آپ نے جو بھی پروگرام اوپن کی ہو گئے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایرو کیز ہوتی ہیں جو کہ جس کو کرسر کنٹرول کیز بھی کہتے ہیں ہم وہ اپ ڈاؤن لیفٹ اور رائٹ کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اور نمیرے کیز ہوتی ہیں جو کہ ہم نمبر کے لئے ان کو یوز کیا جاتا ہے ان کو ہم نمیرے کیز کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کیز ہوتی ہیں جیسے کہ اسکیپ کی ہو گیا جو کہ اسکیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فنکشن سے اینڈ باہر ہونا ہے کسی بھی سسٹم سے تو ہم اس کو اسکیپ کی جو کہ ٹاپ لیفٹ پہ آپ کی موجود ہوتی ہے اور ایک اس میں سپیس ہوتے ہے جو کہ آپ کو دو کریکٹرز کے بیچ میں اگر آپ نے سپیس دینی ہے تو آپ سپیس کی استعمال کرتے ہیں جو کہ سب سے سینٹر میں ہوتی ہے اور اس کا سائز باقی کیز سے بزیادہ ہوتا ہے سپیس کی کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا سپیس میں تین اس میں لائٹس موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ جب آپ نم لاک ہے جیسے نمبرز کو آپ آن کریں گے تو نمبر کی جیوز کریں گے تو نم لاک آپ پریس کریں گے تو وہ نم والی لائٹ آن ہو جائے گی پھر اس کے بعد سکرول کیز ہوتی ہیں پھر اس میں اگر آپ نے فنکشن کنٹرول کیز ہیں شفٹ کیز ہوتی ہیں شفٹ کیز کے علاوہ آپ کے پاس آلٹ کی ہوتی ہے وینڈوز کی ہوتی ہے اگر آپ نے ڈریکٹلی بہت سارے فنکشنز اپن کی ہوئے اور آپ وینڈو اپن کرنا چاہ رہے ہیں مطلب ڈیسٹوپ پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے وینڈوز کی کو آپ پریس کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سکرین شاٹ لینا ہے تو اس کے لئے سکرین شاٹ کی بھی موجود ہوتی ہے جو پریس کر کے پھر ہم پینٹ میں جا کر اس کو کنٹرول بھی کر کے ہم اس کو یوز کرتے ہیں باقی سٹوڈنس کو چاہیے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کی بورڈ کا ایک فلوینسلی استعمال کریں اس کو یوز کریں اس کی پریکٹس کریں اس کے علاوہ ٹائپنگ ٹیوٹر ٹائپنگ ماسٹر کے نام سے سوفٹوئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سٹوڈنس کی ٹائپنگ سپیڈ بڑھانے کے لیے آپ کو سپیڈ ڈرہانس کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اب وہ کریں